موسیقی موسیقی وقال اللہ تبارک و تعالی وقال اللہ تبارک و تعالی ظہر الفساد فی البدر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیوذیقهم بعض الذی عملو لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم اللہم سلی و سلیم على نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین گدشتہ چنجموں میں یہاں قرآن اکیڈمی کراچی میں بھی اور مزید میری ذمہ داری قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں بھی ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مستقل ایک موضوع پر اور وہ ہے انصداد سود کا معاملہ اس پر قدام تفصیراً آیا اور تنظیم اسلامی کے زیر اعتمام ایک مستقل مہم اس حوالے سے یاد دہانی کے لیے اویرنس کے لیے ترغیب دلانے کے لیے حکمرانوں کو غیرت دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا خاتمہ ہو یہ مہم تو مستقل ہماری جاری ہے البتہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے گفتگو بھی کی ہے کہ حالیہ جو بھی شدید بارشوں کا معاملہ اور سیلاب کے نتیجے میں جو ملک کی صورتحال بنی ہے جس کے اثرات وہ بھی محسوس کر رہے ہیں جو براہ راس ان مسائب میں ابھی مبتلا ہیں اور عموم کے اعتبار سے ہم بھی محسوس کر رہے ہیں جو بجلی اور دیگر معاملات کے حوالے سے مہنگائی تو ہمارے سروں پر سوار ہے لیکن اب اجناس کا معاملہ اور ملک کی امپورٹس میں اضافہ ہو جانا اور ایکسپورٹس میں کمی ہو جانا اس کے جو اثرات معیشت پر آنے ہیں اللہ تعالی آفیت کا آسانی کا معاملہ رکھے اس پر بھی ہم نے کلام کیا اور متوجہ کرنا چاہا کہ اللہ کے طرف رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹیں یہ بھی کلام گدشتہ نشستوں میں یہاں قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد میں جامل قرآن میں ہمارے اور ساتھیوں نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے اندر جھانکنے کی دروبینی کی ضرورت ہے اللہ تعالی کی کتاب کی آیات کی روشنی میں ایک کلام پہلے بھی آیا کہ یہ آنے والے مسائب اکثر و بیشتر ہماری کوتہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ہماری ناہلی بھی اس میں شامل ہے جس کی وجہ سے نقصانات بڑے ہیں اور ہمارے کرتوت اور گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب کے کوڑے یا تنبیہات یا مسائب اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں آج گفتوں کو اس نہج پر ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اللہ کے حضور توبہ اس پر توجہ دلائے جائے تنظیم اسلامی کی زیر اعتمام پاکستان بھر میں ہم نے کئی مواقع پر یہ مہمات چلائی ہیں جس میں باقیرت توبہ کی پکار اس کو ہم نے موضوع بنایا دوہدار پانچ کے زلزلوں کا معاملہ تھا یا دوہدار دس کے سیلاب کے بعد تباہیوں کا معاملہ تھا یا دیگر آفات سماوی کے مواقع پر بھی ہم نے قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بارہل ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالی کی مستقل دعوت ہے اللہ کے پیغمبروں کی مستقل دعوت ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کریں چنانچہ آج اس موضوع پر کچھ کلام ہم کریں گے اور پھر سے اپنے سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے جن مشکلات میں مبتلا ہیں آزمائشوں میں گرفتار ہیں پی در پی مسائب ہم پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشی اعتبار سبطری کا معاملہ سیاسی سطح پر ستی اناس ہو جانے کا معاملہ ملکی معیشت اسٹیک پر کھڑی ہے ہماری ایکانومی کے ایک بڑا حصہ جو آمدن ہمارے پاس ہے وہ سود کی ادائیگی سودی قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو بچے گا کیا اس قوم پر لگانے کے لیے ہمارے پاس یہ سارے مسائل ہیں اندرونی طور پر یہ مسائل بیدونی طور پر خطرات ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں میں پاکستان چبتا ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور یہاں کا نظریہ جو کہ اسلام جس کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا اور بہرحال پوری دنیا میں جذبات اسی ملک میں زیادہ پائے جاتے ہیں دین کے اعتبار سے اور دین ہی کے نفاس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تو دنیا کے سیکلر طبقات کو دین بیزار طبقات کو دنیا پرس قسم کے لوگوں کو اور مجھے اجادت دے دنیا کے جو بدماش ہیں یعنی یہود ہیں اسی طرح مغرب کے ممالک کے کئی ممالک جن کے نزدیک بقیہ ممالک کے رہنے والے تو جانوروں کی طرح جس طرح چاہو ان کے ساتھ ظلم و ستم کرو اور پھر ایک مالیات کے نظام کے شکنجے کے ذریعے اور سود کے شکنجے کے ذریعے کس طرح ان کو غلام ابن غلام بنایا جائے ان کو کھٹکتا ہے پاکستان اور پھر اس کی ایٹمی صلاحیت کھٹکتی ہے تو وہ تو در پہ رہے تھے کہ جس طرح چاہے اس ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے اور وہ اپنے پلین کے اندر خاصے ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں تو بیرونی خطرات بھی ہم پر مسلط اور اندرونی خطرات بھی ہم پر مسلط لیکن کیا کہیں کہ احساس زیاں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسیں زیا جاتا رہا حد تو یہ ہے کہ گدشتہ نشیسوں میں بات ہم نے کی ہے کہ اس وقت جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہے آج ہم سب نے یا اکثریت نے معاف کیجئے گا اپنا فریضہ یہ سمجھا کہ بس ویڈیوز کو آگے فورڈ کر دیا جائے بہت اس کے اوپر کچھ ہم اپنے تفسریں لگ دیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اس کے بعد کچھ کرنے کا کام بھی ہے کہ نہیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے گدشتہ جمع یہاں مزد جامل قرآن قرآن اکیڈمی ہمارے محترم ساتھے ڈاکٹر لیاز صاحب نے خدمت خلق پر بھی کلام کیا اس سے قبل کی گفتگو میں میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی یہ بھی کرنے کا کام ہے یہ بھی ہمارے لئے کے امتحان ہے کہ اس وقت ہمارے جو بھائی اور بہن آسمان ترے زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے مسائب سے وہ گزر رہے ہیں اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ اس میں ان کو بھی شریک کیا جائے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کر دی کہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے نظم اور اپنی پالیسی کے مطابق جو اللہ توفیق دے رہے وہ کام کر رہے ہیں باقی ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور عوام نے بھی یہ کام کرنا ہے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو اپنی سیاسی رسہ کشی کے علاوہ کچھ اور کم ہی سوجتا ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہیں اس حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی ہے وہ بھی ہم نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے البتہ گدشتہ جمعہ یہاں پر ایک اہم گفت کو یہ بھی آئی کہ خدمت خلق کے کئی پہلوں ہیں ایک تو ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی سوشل ویل فیر ہے یہ بھی خدمت خلق ہے یہ بھی مخلوق کو نفع پہنچانے کی بات ہے مگر یہ وقتی ضرورت ہے جس کو پورا ہونا چاہیے اس کی نفع نہیں اس جسم سے بڑھ کر ہماری روح کی ضرورت ہے اس دنیا سے بڑھ کر ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے چنانچہ پیغمبروں نے جہاں یہ تعلیم دی کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاو پہلاو اور اللہ کا کلام بھی تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم بھی وہیں پیغمبروں کی دعوت یہ بھی رہی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کی جائے چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیش کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پیغمبروں نے یہ خدمت خلق میں سکھائی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے دنیا کی ضرورت ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کوئی شک نہیں لیکن جو شخص اس وقت مر جائے گا اور دو فٹ نیچے قبر میں چلا جائے گا نہ اس کا بھوک کا مسئلہ ہے نہ پیاس کا مسئلہ ہے نہ علاج کا مسئلہ ہے نہ دواء کا مسئلہ ہے نہ چھت کا مسئلہ ہے نہ گھر کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ گیا ہے کس عقیدے پر گیا ہے کس عمل کے ساتھ گیا ہے پھر وہ برزخ کی زندگی جس کو مقبر کی زندگی بھی کہتے ہیں وہاں عذاب بھی ہے وارا حد بھی ہے اور پھر بالآخر قیامت کا برپا ہونا وہ سب سے بڑا معاملہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور وہ آخرت کی زندگی حیوان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ قرآنِ کریم کہتا ہے وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے اصل وہ جیتے گا جو آخرت میں جیتے گا اصل وہ ہارے گا جو آخرت میں ہارے گا یہ دوسرا پہلو ہے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا اور تیسرا خدمت خلقہ پہلو کیا ہے جو انقلابی تصور ہے وہ ہے ایک ظالمانہ نظام جو امیر کو امیر بناتا ہے غریب کو غریب بناتا ہے امیر کو امیر تر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے جس کی وجہ سے مخلوق کا ایک بہت بڑا حصہ ظلم کی چکی کے تحت پس رہا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا حصہ مخلوق کا وہ غربت کی سطح سے نیچے پاورٹی لیول سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے چنفرات کے گھرانے تو پھلتے پھولتے ہیں لیکن غریب کا پیٹ کٹتا بھی ہے پھٹتا بھی ہے اس کے بچے بھی بکتے ہیں اس کے بچے بھیگ بھی مانگتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بیچنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اس ظلم کے نظام کے خاتمے کی جد و جہد کرنا یہ بھی انبیاء کا مشن تھا تاکہ لوگ عدل کے تحت زندگی بسر کریں ظلم سے ان کے نجات ملیں جسٹس ان کو میں اثر آسکے تب وہ اپنے رب کو بھی پہچان کر اس سے لو لگا سکیں گے آج اس ملک میں آٹھ کروڑ افراد تو غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں پاورٹی لیول سے نیچے یہ واضح نصیت جو بڑے اچھے انداز سے میں آپ کے سامنے اچھی فیسیلیٹیز اس کو کہہ رہا ہوں ارز کر رہا ہوں اور آپ سننیں بڑا نومل لائف ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں لیکن جس کے پیٹ میں بھی کھانے کو موجود نہ ہو اور جس کو پریشانی کے شام کو بچے کو روٹی کہاں سے ملے گی وہ نومل لے سکتا ہے وہ کیا اللہ کو یاد کرے گا کیا اللہ کو پکارے گا اس اعتبار سے آلہ ترین خدمت خل کیا ہے ظلم کے نظام کا خاتمہ عدل کا نفاذ ہونا چاہیے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لائے جائے بندوں پر ظالم انسانوں کا حکم نافذ نہ ہو بندوں پر ان کے عادل رب کا حکم نافذ ہو تو بندوں کو جینے کا حق بھی ملے گا اور جب سکون ملے گا تو اپنے رب سے لو لگا سکیں گے اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر سکیں گے یہ انقلابی تصور خدمت خلقہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور تین مرتبہ حضور کی انقلابی شان بیان ہوئی لِيُوذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ کو قرآنِ حقیم عطا کیا گیا آپ کو دینِ حق دینِ اسلام عطا کیا گیا صرف پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے بیان کر دینے کے لیے نہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم اللہ کا دین زمین پر قائم و نافذ ہو تو وہ حضور نے قائم کر کے دکھایا اس کی کئی برکات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ان کا سوشل ویل فیر کا کانسٹ بھی لیکن سوشل ویل فیر مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے اور حکمرانوں کو کہنا پڑتا ہے اعلان کروانا پڑتا ہے بزاروں میں زکاة موجود ہے کسی کو چاہیے تو آ کے لے لے لینے والے موجود نہیں یہ زکاة دینے والے موجود الحمدللہ بگر میں ایک آئیڈیل دور ہے اس آئیڈیل کی بات کرنا کافی نہیں اس آئیڈیل کو آج پریکٹیکلی نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض ہے یہ تو خدمت خلق کے یہ پہلو ہمارے سامنے رہیں جو گدشتہ جمع یہاں قرآن اکیڈمی کے مسجد میں ڈاکٹر علیہ صاحب ہمارے محترم ساتھ انہوں نے بیان فرمائے میں نے چاہا کہ اس کا بھی تذکر آجائے کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور آگر دیگر ہمارے رفقہ تنظیم اور دیگر ساتھی بھی اس سے استفادہ کرتے تو میں نے چاہا قیمتی بات ہے کہ اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیا جائے اب جو اصل بات آشتہ وقت جو دلانی ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اشارتاً بات پہلے بھی آئی ہے تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے دعوت عبادت کا تقاضہ تقوی کا تقاضہ اس کے علاوہ بھی آتی ہے عام طعبہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت سورہ آراف میں ہمیں ملتی ہے سورہ آراف میں آیت نمبر 69 میں نو علیہ السلام کے الفاظ ہیں یا قومی عبداللہ مالکو من الہ غیر اے منی قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یہ عام دعوت ہے تمام پیغمبروں کی بنیادی نکتہ پیغمبروں کی دعوت کا اسی طرح سورہ شعراء کا مطالعہ کریں جہاں کئی پیغمبروں کا پھر تذکر آتا ہے سورہ آراف کی طرح ہر پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نکتہ اللہ کی عبادت اللہ کا تقوی پیغمبر کی اطاعت کرنا آخرت کی فکر کرنا لیکن سورہ ہوت کا مطالعہ کریں تو وہاں ایک سے زائد پیغمبروں کی زبانی کہلوائے گیا کہ اپنے رب کے اپنے رب کے حضور بخشش کا سوال کرو اپنے رب سے بخشش مانگو یہ استغفار ہے اور اس کے حضور رجوع کرو اور یہ استغفار اور طوبہ کے کلمات اللہ کے رسول نے جمع فرما کر ہمیں تعلیم بھی فرما دیئے یہ دونوں کلمات جمع فرما دی یہ دونوں باتیں جمع فرما دی تو استغفار کیا ہے گناہوں کی بخشش مانگنا توبہ کیا ہے ایک ارجمانی ہے پلٹ آنا وہ کیا ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ سبحان و تعالی کی اطاعت کی طرف پلٹ آنا یہ توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں یہ توبہ توبہ پڑھنے کا فقط نام نہیں یہ توبہ کرنے کا نام ہے گو کہ اس میں ندامت بھی ہو دل میں کہ میں گناہ کر بیٹھا اس میں زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآنی حکیم میں رسول اللہ علیہ السلام کے مسلون کلمات احادیث مبارکہ میں ان کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل لکھیں ندامت کے آنسوں بھی ہونے چاہیے یہ بھی تقادہ ہے اور اس سے آگے بڑھ کر گناہ کو بندہ بلفیل چھوڑے یہ بھی توبہ کا تقادہ ہے اور اطاعت کی طرف آ جائے یہ بھی توبہ کا تقادہ ہے مثلا اگر ایک شخص نماز کو ضائع کر رہے ہیں جمعے کی دو رکت نہیں پانچ وقت کی نماز فردہم پر کبھی کوتائی ہو گئے تو توبہ کر رہے آدمی دیکھیں کہ مستقل پانچ وقت کی نماز ادہ نہیں کرنی اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنے دعوے کو چیک بھی کر لینا چاہیے یہ کیسا مسلمان ہوں میں یہ میرا کیسا ایمان ہے کہ مجھے کھڑا نہیں کرنا ظہر کی نماز کے لئے عصر کی نماز کے لئے مغرب کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے لئے فجر کی نماز کے لئے اور میں ایمان کا دعوی دار بھی ہوں بارحال اگر نماز ترک رکھی ہے تو توبہ کیا ہے نماز ادا کرنا شروع کرو مالِ حرام گھر میں آرہا ہے اگر سود کے ذریعے سے اور ناجائز ذرائع کے ذریعے سے رشوت کے ذریعے سے حرام کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کا گلہ کاٹ کر مال وراست کا ہڑپ کر کے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر کے کسی بھتیجے بھتیجی کا مال ہڑپ کر کے بھاوچ کا بھائی کا انتقال ہوگی ہم بھائی کا مال ہڑپ کر دیا اور یہ گھر کے اندر آرہا ہے یہ حرام ہے چھوڑو اس کو اور جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا تو جس سے متعلق مسئلہ ہے اگر مالی تو لوٹانا پڑے گا قرض لبا کر بیٹھیں لوٹانا پڑے گا مال وراست کا کھا کر بیٹھیں لوٹانا پڑے گا and so on یہ ہے توبہ اصل میں پھر بندے سے بھی معافی مانگی پڑے گی اگر مسئلہ بندے سے متعلق ہے یہ تو دو مثالے میں نے آپ کو گنتے چلے جائیے جھوٹ بولے چلے جا رہے آدمی جھوٹی قسمیں کھایا چلے جا رہے آدمی دو نمبر کا مال ایک نمبر بتا کر بیچ رہے جائیز نہیں چھوڑے اس کو یہ توبہ اس کی ماباپ کا دل اکھا کر بیٹھیں ماباپ کو گھر سے باہر کیا ہوا ہے ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ حرام ہے ماباپ سے معافی مانگنی پڑے گی بیوی کا حق مارا ہوا ہے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں معافی مانگنی پڑے گی ہماری مردانگی آڑے آتی نا میں مرد ہو کے معافی مانگوں گا اچھا تو کتنا بڑا ہے بھائی تیری اوقات کیا ہے اللہ سانس روک دے تو ہاں یورین پاس نہ ہو پشاب جسم سے نارت لکھتے تو کیا حالت ہوتی اوقات کیا ہے ہماری آپ کی وہ اللہ جو سب سے بڑا اس کو جواب دینے میں نے اور آپ نے تو آج اگر گربر کی تو آج معافی مانگو اور یہ میرے الفاظ ہی محمد مصطفیٰ کی الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آج معافی مانگ لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا آج تو پیسے کے جان چھوڑاتے نا کوئی یہاں پیسے دے کے جان چھوڑاتے ہیں کوئی باہر سے فون بھی کروا لیتا ہے ہمارے تو فیصلے بڑے بڑے اس طرح ہوتے نا باہر سے کال آگئی فلا ہو گیا ڈیلے ہو گیا اور رات کو فلا اتنے بجے جو ہے وہ ریزلٹ ایناؤنس ہو رہا ہے یا فیصلے کیے جا رہے ہیں ادھر چلتا ہے جاؤ اللہ نے آزادی جاؤ سو کرو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے پیغمت فرمارے آج آج ظلم کیا کسی کے ساتھ آج معافی مانگو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا آمال کی کرنسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اس کی تفصیلیں پھر اس میں موقع نہیں بھی جانے کا تو حاصل کلام یہ تو چند مثالیں ہیں انفرادی سطح کی میں نے اگر نماز میں کتائی کی ہے تو میں پلٹو نماز ادا کروں میں نے زکاة میں ڈنڈی ماری پلٹو زکاة ادا کروں اور حقوق العباد کی کتائی ہیں تو کتائیوں کو دور کروں اور بندوں سے بھی معافی مانگو اور مالی معاملاتیں تو ان کے لوٹا دوں حرام مال گھر میں آرے تو حرام کو چھوڑوں جھوٹ زبان پر ہے تو چھوڑوں غیبت زبان پر ہے تو چھوڑوں گھر میں بے ہیائی کا تفان اگر اب تو سب وائرلیس ہو گیا ایک کمرے کے اندر کیا تکیہ کے غلاف کے اندر کیا اس سے آگے کی مقام پر بھی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں اگر یہ بے ہیائی گھروں میں چل دی تو چھوڑنی پڑے گی یہ تو ہے انفرادی توبہ انفرادی توبہ انڈیویجول لیول پر میری اور آپ کی توبہ لیکن آج مسئلہ انفرادی توڑے ہی پوری قوم پریشان ہے بائیس سیس کروڑوں کی عوام پریشان ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ملہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی نہیں دیرہا معاملہ اور کتنی جگہ سرکاری اداروں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح نبرد آزمہ ہوں گے جو اتنے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ اب بھی ہمارے سطح پر آ کر کھڑا ہوگی سمجھ نہیں آ رہی آج اس سطح پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے تو آج مسئلہ انفرادی توبہ سے نہیں چلے گا کہ چند لوگ بڑے پابندے صلاحات ہو جائیں تحجد گزار ہو جائیں نمازی روزہ رکھنے والے ہو جائیں نوافل ادا کرنے والے ہو جائیں راتوں میں اٹھنے والے اور تحجد میں گھرونے والے ہو جائیں اچھی بات ہے مگر یہ افراد ہیں یہ انفرادی توبہ ہے یہ اجتماعی توبہ نہیں اور مسئلہ اجتماعی معاملات کہتا ہے توبہ بھی اجتماعی توبہ کرنا ہوگی اور یہ ہے کانٹے کا مسئلہ جو ہم بار بار دعوت دیتے ہیں بار بار پکار لگاتے ہیں دوہ دار پانچ کے زلزلے کی موقع بھی ہم نے پکار لگائی اس کے بعد بھی پکار لگائی مزا کرتے لوگ ہمارے ساتھ ہم نے توبہ کی پکار بھی مہمات چلائیں کچھ بڑے بڑے پروگرامز بھی کیے اجتماعی توبہ کی ہم نے دعوت دی ادھر میں اسٹیش پر جاتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے اور خدا کی قسم کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے شرم آتی ہے اس سطح پر ہم آگئے ہیں میسیج آرہا ہوتا ہے اوہ جی توبہ توبہ کرنے سے کام ہو جائے گا بیان مکمل ہوا گھر جا رہے ہیں پھر چار میسیج آ رہے ہیں ہاں مزاق اڑا رہے ہیں بس توبہ کروالی مولوی صاحب توبہ سے مسئلہ ہو جائے گا تو پچھتر سال اللہ کی نافرمانیاں کر کے کون سے آپ کے میرے مسئلہ ہو گئے پچھتر سال اللہ کے ساتھ غداری کر کے اس کے دین کے ساتھ غداری کر کے کون سے ہمارے ملک میں دودھ کی نہرے بہ گئیں کہاں کھڑے آج ہم جو لوگ فائنینس کے لوگ ہیں جو ایکانومی کو ریڈ کرتے ہیں جو بزنس کے اندر ہیں پوچھے تو صحیح چکرا گئے ہیں دماغ ہمارے ملک کہاں کے کھڑا ہو گیا جس خطر ہم مقروض در مقروض در مقروض تو ہوئی چکے ہیں اور کس طرح غلام امن غلام ملکر ہاتھ بان کر ان کی ہر بات کو مان رہے ہیں اور کس طرح ان کے شیطانی ایجنڈوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں شیطانی ایجنڈوں کو وقت ہوا تو وہ جو اللہ جزای خیر عطا فرمائے جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاق حمد صاحب سینیٹ پہ بیٹھ کا رواز انہوں نے بلند کی ہے دو ہدار اٹھارہ کے اندر وہ ٹرانس جنڈر کے قانون پاس شدہ اس پاکستان میں موجود ہے پاسٹ موجود ہے اور اس میں ایسی ایسی شقین جو اسلام کی شریعت کی بالکل خلاف شریعت اسلامی کی بالکل خلاف ملک مزاق ہو گیا کہ ایک شخص کا جب دل چاہے گا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ مرد و عام مجھے عورت قرار دے دیں تو اس کے چاہنے کی ایک عورت کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے چاہنے پر ہم مجھے مرد قرار دے دیں تو اس کے چاہنے پر مرد قرار دے دیا جائے گا یہ تو ان بے خدا تہذیب کے معاشروں میں قبول نہیں ہوا اس طرح کا قانون جو یہاں ہمارے ہو گیا وہی سوشل انجینئرنگ وہ جو ہمارے سار ڈکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ جو دجالی تہذیب کے اثرات تری فولڈ دجالی تہذیب کے اثرات سیاست کے اندر خدا کا نام بہار نکالو سیکلور بنو اپنی من مانی کرو ہم جو چاہیں گے قانون پاس کریں گے چاہے مرد کی مرد سے شادی عورت کی عورت سے شادی جائز قرار دے دی جائے اپنے خدا کو ماننے جاؤ مزد میں مانو اپنے گوڑ کو ماننے جاؤ مندر میں جا کے بھگوان کو مانو اور چرش میں جا کے اپنے گوڑ کو مانو خدا کا نام مت لے نا ہماری عدالت ہماری پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ آف دا پیپل فور دا پیپل بائی دا پیپل ہم جو چاہیں گے وہ فیصلے کریں گے ہمارے مسلم ممالک کے اندر یہ اثرات آگئے ایکنومک سسٹم کے اندر سود کی بنیاد پر بینکنگ کا سسٹم اور جوہ سٹے کی بنیاد پر سٹاک ایکچینج کا سسٹم یہ دو بڑے بڑے کیپللسٹ ایکنومی کے پلرز ہیں ان دونوں کو شریعت اسلامی خدا کی تعلیم حرام قرار دیتی ہے آج سارا کیپللسٹ سسٹم پوری دنیا کے اوپر آئی جائے ہمارے ملک کے اندر بھی یہ دوسرا حملہ ہماری ایکنومی کے اوپر اس دجالی تہذیب کا تیسرا سسٹم کونسا ہے ایک سوشل سسٹم ہمارا معاشرہ تی نظام جس میں اہم ترین ہمارا خاندانی نظام ہے وہ تو ترستے ان کا تو خاندانی نظام ختم ہو چکا بارک حسین اوبامہ دوہدار پندرہ کی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کہتا ہے خدا کے واسطے شادیہ کرو شادیہ کرو بارک حسین اوبامہ سابقہ صدر امریکہ کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں قوم کو کہتا ہے شادیہ کرو شادیہ کر کے گھر بناو گھر کو بساؤ گھر کو مضبوط کرو کیوں بارک حسین اوبامہ کی الفاظ ہے ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے بھائی اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے سپیس وار کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے اور زمین پر حالت یہ ہے بعض لوگ کتے بلیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں بعض لوگے جن کو خصورت ناموں کے ساتھ old homes are these homes are houses great difference between house and home گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے نا خصورت نام nursing homes سبحان اللہ day care centers inna lillahi wa inna lirajun یعنی بندے اٹھا کے پھیک رہے کتوں کو day care centers پر رکھا جا رہے ہیں تہذیب کہاں پر آ گئی آج وہ اثرات ہمارے معاشرے میں بھی نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ مارچ کے مہینے میں عورت مارچ عورت مارچ جو ہو رہا ہے کیا ہے آخر کیا بدکلامی اس کے اندر نکاح کا انسٹیوشن اس کی سرے سے نفی کی جاتی اور ہیں کچھ انجیوز جو مغرب کے سوشل انجینئرم پرگرام کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں اور انہی کی خواتی ناگے کھڑی ہوتی ہیں یہ سوشل انجینئرم پرگرام اب ہمارے اوپر بھی تھوپا جا رہا ہے یہ وہ دجالی تہذیب کے اثرات اور اس کا ایک حاصل کہ دو ہزار اٹھارہ میں قانون پاس کر کے ٹرانس جینڈر کم بیٹھے ہوئے ہاں جن کو خاجہ سرہ کہتے ہیں مخنف کہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں ان کو کیٹر کرنے میں کوئی حرج کی بات بلکہ ان کا تقادہ ہے وہ ایک الگ شئے ہے اس پر کلام ہونا چاہیے ان کو تعلیم کا مواقع ملیں ان کو صحت کا مسئلہ ہے اس کے مواقع ملیں کوئی حرج کی بات نہیں اور بعض دینی حضرات نے اللہ ان کو جزائے خرطہ فرمائے ان میں دین کا کام بھی کیا ہے الحمدللہ یہ ایک الگ شئے ہے مگر اب جنس کی تبدیلی کی اجازت دے دی جائے مرد کو عورت بننے کی عورت کو مرد بننے کی اور سل پرسیپشن کی بیسس کے اوپر دل کسی کا چاہ رہا ہے تو اس کے چانے پر مرد کو عورت اور عورت کو مر قرار دے دیا جائے نہ جانے کس قدر اس میں غیر اسلامی شقعات ہیں جماعت اسلامی کی سیند مشتاق احمد صاحب نے اللہم کو جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پھر میں ارس کروں آپ کو جب سوت کی خلاف ہم نے بات کی تھی میں نے ارس کیا تھا ہماری ساری سیاسی جماعتیں ایم کی ایم پیپرس پارٹی پی ٹی آئی اور نون لنگ سب ایک پیچ میں سب نے جاری رکھنے کی بات کی جب یہ بے ہیائی پر اپنی بل پاس ہوا تو سارے ایک پیش پہ تھے صرف جماعت اسلامی کی ایک دو لوگوں نے جو ایک ہی دو تھے انہوں نے آواز بلند کی جمعیت علماء اسلام کی خاتون ممبر تھی انہوں نے بھی اس وقت آواز بلند کی تھی کوئی شنوائی نہیں بل پاس ہوا ہے اور پچھلہ حکومت کا دور پی ٹی آئی کا ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کیا اور آج اگر ایک سینیٹر نے کھڑے ہو کر ترمیمات پیش کی ہیں تو سارے دیگر حضرات اس کو ترمیم کو کہہ رہے ہم نہیں مانتے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور اگر یہ جنس بدلتی چلی جائے مجھے بتائیے کہ شریعت کا جو قانون ہے وراست کا کہاں لے کے جائیں گے اسلام کا جو خاندانی نظام کہاں لے کے جائیں گے یہ ہٹ کہاں کہاں پڑھ رہی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں اس کا وفاقی شریع عدالت میں کیس گیا ہوا ہے اور یہ مقبول جانسہ مشہور صحافی انہوں نے بھی اس میں مقدمہ دائر کا رکھا ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اللہ وفاقی شریع عدالت کو بھی فیصہ صحیح اس معاملے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ قانون تو پانست موجود ہے اس میں ترمیم کی باتیں ابھی پیش کی گئیں سینیٹ کے اندر اور وہاں کئی لوگوں نے کہا کوئی ترمیم نہیں ہوگی بلکل سب صحیح انہا للہ و انہا الہی و راجعون یہ ہمارے اجتماعی جرائم ہیں پاکستان ہم نے بنایا اسلام کے نام پر بعد میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان آفیشلی بھی ہو گیا ہم نے قرارداد مقاصد بھی پاس کر دی کہ ساکمیت اللہ کی ہوگی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی مگر آج تک وہ لکھا ہوا موجود ہے آئین میں وہ حیثیت کس کی ملیمنٹیشن کی طرف معاملہ جائے نہیں ہم نے کہا کہ ہاں وفاقی شریع عدالت بنا دی زیال اقصاب نے مگر دس سال کی پابندیاں بھی لگا دی اور پھر وفاقی شریع عدالت اگر دس سال کے بعد نائنٹی ون میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ بینکک انٹرس ربا ہے اس کے خلاف پیٹیشن چلی جاتی ہے اس کے ججز کی حالت بھی بالکل پتلی ہوتی عام ججز کے مقابل ان کے حیثیت نسبتاً کم ہوا کرتی اسلامی نظریاتی کانسل بڑا خوبصورت نام ہے بڑے گرہ قدر کام ماضی میں ہوئے ہیں مگر وہ سفارش پیش کر سکتی ہے امیلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی اس کے اوپر یہ منافقت ہے ہمارے اور ہم نے جو ظلم کیا تھا ماضی میں طالبان افغانستان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا ہم نے جو ہے وہ امریکہ بدماش کو اپنا ملک حوالے کر کے دی ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کے خاتمے کے لیے ہم نے ظلم یہاں پر کیا تھا ہم نے کتنے مجاہدین کو گرفتار کر کے ان ظالموں کے خلاف کیا یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے اور کتنے احکامات شریعت جن کے کھلی خلاف عرضی کر رہے ہیں ہم سود کے دھندے کو جاری رکھنے پر تلے ہوئے ہیں اور بےہیائی کو پھیلانے میں ہم دو ہاتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کا نظام معاشرت اور اس کے احکامات اس کے بھی خلاف ہم قوانین پاس کیے ہوئے بیٹے ہوئے یہ ہمارے اجتماعی جرائم ہیں نہیں سمجھ آرئے قوم کو مولویوں تم ڈراتے بہت ہو یہ مولوی ڈراتے یا اللہ کا کلام ڈراتا ہے سورہ روم کی آیت امریک تالیس پہلے بھی آ چکی ہے یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا ان کو مدہ چکھائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں سورہ سجدہ کی آیت امریک کس میں آیا بڑے آداز سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ان کو مبتلا کریں گے تاکہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سورہ نام کی آیت بھی پہلے ذکر کی جا چکی اللہ سختیوں تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف و یاد رکھئے گا جیسے پوری امت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیم قوم رسول حاشمی یہ امت ڈیفرنٹ ہے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں یہ کلمہ کو مسلمان ڈیفرنٹ ہے ایک نظریہ کے بنیاد پر باقیوں کے مقابلے میں بلکل اسی طرح ایکزیکٹ نہیں یہ ملک خدادات پاکستان بقیہ مسلم ممالک سے مختلف ہے باقی کسی کا دعویٰ نہیں کہ ہم نے اسلام قائم کرنے کے لئے ملک حاصل کیا ہے ہم نے دعویٰ کیا تھا ہم اسلام قائم کرنے کے لئے اللہ خطہ زمین چاہتے ہیں یہ ہمارے جرائم کی وجہ سے آج یہ مسائب کے پہاڑ ہمارے سروں پر ہیں اللہ اندوز اس دن سے بچائے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امدادی سامان جاتا ہے لوگ بھوکے ہیں وہ چھیل لیتے ہیں کیا کرے آخر اور کچھ ظالم اب بھی ہیں جو جمع کر رہے ہیں سٹور کر رہے ہیں آنگے بیچ رہے ہیں انتہان سب کا ہے اللہ اس دن سے بچائے کہ جب میں اور آپ گھر سے نکلنا اور آپ کو مجھے کوئی پکڑ کے چھین رہا ہم سے چھینہ جھپٹی تو پھر بھی ہمارے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے لیکن اس دن سے اللہ تعالی بچائے کہ آپ کا میرا سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اس کا کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں لوٹنا ہوگا اللہ کی طرح اور وہ لوٹنا ہے توبہ اور وہ اصل توبہ کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا اور گناہ اجتماعی ہے تو اجتماعی توبہ پر ہمیں توبہ کرنی انفرادی بھی کرنی اور اجتماعی توبہ بھی کرنی اجتماعی توبہ یہی ہے کہ اس مملکت خدادات کو ہم نے اللہ کے نام پڑھ لیا یہاں شریعت کے نفاس کے طرح پیش قدمی ہو اللہ کے احکامات کے نفاس کے طرح پیش قدمی ہو یہ بے حیائی کا طوفان یہ جوہ سٹے کے معاملات یہ حرام کے کام یہ گناہوں کی پروموشن یہ شریعت کے خلاف قوانین کو پاس کیا جانا یہ سود کے دھندوں کو جانا یہ بڑے بڑے جرائی میں ہمارے جب تک ان سے ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالی کی رحمت اجتماعی سطح پر ہماری طرح متوجہ نہیں ہوگی تو اللہ فرماتے ابتداء میں آیات علاوات کی گئی سورہ توبہ کی آیت سورہ تحریم کی آیت آمبر آٹھ میں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہی توبتا نسوحا اے ایمان والا توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ سورہ الزمر کی آیت آمبر تربن ہے پورے قرآن پاک کی سب سے امید افضاء آیت ہے سب سے امید افضاء آیت قُل یا عبادی اللہذین اصرفوا علا انفسہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون بندوں سے فرما دیجئے توبہ لے کر آئے گا تو اس کو بھی تو معاف کر دے گا کسے باشر وہ جو میرے بندے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے زیادتی کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے انہو ہوا الغفور رحیم بے شک وہ اللہ غفور رحیم ہے لیکن آگے اللہ فرماتے لٹو تو سیئے اپنے رب کی طرف جھکو تو سیئے اللہ کے سامنے پلٹ تو آؤ اللہ کی طرف چھوڑ تو دو گناہوں کو آتو جاؤ فرما برداری کی روش بر اللہ بتا اللہ ماں فرما دے گا اور آگے قرآن پاک سے جڑنے کا حکم پیروی کر اس بہترین کلام کی جو قرآن پاک تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا یہ ہے ہمارے لئے اجتماعی توبہ کا معامل اس پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے بڑی پیاری بشارات ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنے رب نے ماجہ میں روایت جو گناہ سے توبہ کر لے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور سبحان اللہ سورہ فرقان میں اللہ تعالی ذکر فرماتا ہے آیت 1771 میں توبہ کا ذکر آیا اللہ تعالی ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا معاف کرنا ایک ہے گناہ کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا توبہ بندہ سچی لے کر آ جائیں حضور فرماتے علیہ السلام بڑی پیاری مثال اپنے آتا فرمائی اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندے اللہ کے طرف رجوع کرتے حضور فرماتے علیہ السلام مسلم شریف کی روایت ایک شخص اوٹ پر سواز شہرہ میں چلا جا رہا ہے ساز و سامان بھی ہے سہرہ میں تو باقی کچھ نہیں ہوتا تو اپنے ساتھی لے کر چلنا ہوتا ہے زندگی کی ضروریات کا سامان راستے میں تھک گیا آرام کے لیے لیڑ گیا اب جو آنکھ کھلی اوٹ غائب ساز و سامان بھی غائب اب کیا ہے جی موتی موت ہے سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ادھر مارا مارا ادھر مارا مارا پھرا تھک ہار گیا پھر لیڑ گیا کیا موتی آ نہیں پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ حضور سمجھا رہے ہیں اب جو آنکھ کھلی تو اوٹ بھی سامنے موجود ہے اس کا ساز و سامان بھی سارا موجود ہے اب اس آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا تو خوشی میں یہ ہو گیا دیوانہ اور حضور مسکرہ کا فرماتے اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ کہنے لگا اوہ اللہ کیا بات ہے میں تیرا رب تو میرا بندہ میرا اوٹ تو مجھے واپس مل گیا اب کس قدر جملہ جیو ہے نا تو حضور مسکرہ علیہ السلام کہ یہ پاغل ہو گیا خوشی میں دیوانہ ہو گیا الڈٹا جملہ گئے گیا تو جیتنا یہ خوش ہوا یہ خوشی کی انتہا ہے نا حضور فرماتے اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میرے طرف آ گیا اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو ہیاء آتی ہیں اللہ کا بندہ ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامدر اللہ خالیات لوٹا دے اللہ کو ہیاء آتی ہیں وہ اللہ کو ہیاء آتی ہیں ہم لوگوں کو ہیاء آتی ہیں کیا نہیں آتی ہیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے تو آ دو ایک اللہ کی طرف آ دو جاؤ اس کی طرف اور ایک مثال قرآن پاک نے قیامت تک کے لئے دے دی سورہ یونس میں ایک ہی آیت میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر 98 میں عذاب کی آثار قوم نے دیکھے وہ قوم کو یہ ہے وہ احساس ہو گیا اپنے گھر والوں کو عورتوں کو بڑوں کو بچوں کو جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں آگئے اور سب اللہ کے سامنے جھگ گئے اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دی واحد میزال قرآن پاک نے اجتماعی قوم کی دی ہے اور اس لئے دیئے کہ قرآن قیامت تک پڑا جائے گا اور اس لئے دیئے کہ اگر کوئی قوم کرنا چاہے تو اس کے سامنے اگزامپل موجود ہے آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تو ہم تو یہ دعوت دیں گے لوگ نہ مانیں لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی ہماری کی احسیت ہے ہمارا کام بتانا ہے سمجھانا ہے پہچانا ہے بلانا ہے نہ مانیں لوگوں کا چوئیس ہم تو اللہ کے سامنے معدلت پیش کرے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی خود بچنے کی دوسروں کا سمجھانے کی لوگ نہ مانیں ان کا چوئیس اللہ نے اپنے رسول کو فرما دی باقی کی زیگی کی کیا احسیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر تو جب حضور کے ذمہ منوانہ نہیں تو باقی کسی خطیب جمعہ کوئی داعی دین کسی عام مسلمان امتی جو محنت کر رہے اس کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول کو قرآن پاک کہتے ہیں لا تسأل عن اصحاب الجحیم اے نبی علیہ السلام آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا وہ اپنے جواب دیں تو ہم نے تو اللہ کے سامنے بھائی معذرت پیش کرنی مالک ہم تو بچنے کی کوشش کر رہے تھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اب کوئی مذاق اڑاتے تو اڑاتے رہا توبہ توبہ تم نے پکار لگا رکھی اڑالے مذاق اللہ نے آخرت رکھی خدا کے قسم بڑا اس سے وصلہ ملتا ہے سب نے پیش ہونا اللہ کے سامنے سب سامنے آ جائے گا ہمارے تو بہرحال اس قوم پر آج یہ مسائب ہے یہ مسائب کا معاملہ ہے یہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اور سب سے بڑا گناہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے قدداری کی ہے ہم نے شریعت سے وفاداری نہیں کی ہم نے وعدے پورے نہیں کیے جب تک اس طرح نہیں پلٹیں گے ہمارے معاملات نہیں صدریں گے یہی پوری قوم کے لئے ہماری دعوت ہے اللہ ہمیں آپ کو ہم سب کو ساری اس قوم کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے انفرادی طور پر بھی توفیق دے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین